موسیقی سوال یہ ہے کہ شراب گھوٹالے میں جو تماشا مچا جو شراب نیتی کو لے کر ہنگامہ ہوا جو بی جی پی واسس کانگریس کے بیچ میں جو تصویریں ہمارا اپنے دیکھی وہ چنتہ جنگ تھی وہ ہم سب کو حیران کرنے والے تھے اور فائنلی جہاں ایک طرف آمادی پارٹی کے نیتا کاریکرتا سڑکوں پہ آ کر خلیام طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دلی کی جنتہ منیش س سودیہ کے ساتھ ہے دلی کا یووہ چھاتر تمام لوگ ان کے ساتھ ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے انصاف ضرور ملے گا لیکن ان سب کے باوجود سمن ہوئی چھاپے ماری ہوئی پوستاج کے باوجود آج منیش سودیہ کو آپ نے دیکھا گرفتار کر ہی لیا گیا انہوں نے استیفہ دے دیا لیکن اب بی جی پی جو آروپ لگا رہی ہے جس طریقے کا وہ خلاصہ کر رہی ہے کہ دراصل ان کا جو مین ماسٹر مائنڈ ہے شراب نیتی کا جو شراب گھوٹالے کا جو چکر ویو کا جو ک خیلاری ہے وہ کوئیار نہیں وہ سی ایم اروند کے جیوال ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ستین جین اور منیش سودیہ کو گرفتار کیوں کیا گیا ان کو کیوں کسی بھی ماملے میں آپ نے اندر ڈھکیل دیا سی بی آئی گلتی کی ہے ان کو گرفتار کا کیونکہ بی جی پی جو کہہ رہی ہے اسے حساب سے تو اروند کے جیوال کی گرفتاری ہونے چاہیے ان کو جیل میں ٹھونس دیجئے سی بی آئی کو ان سے سمن کرنا چاہیے پوستاج کرنا چاہیے اور ان کا استیفہ لے لینا چا ہی ہے اسی لئے میں نے کہا شروع آنے درشو کو کہ منیش سودیہ کی گرفتاری ان کا استیفہ بیکار ہی ہوا ہے اگر بی جی پی کہہ رہی ہے کہ مین کھیلاری تو منیش سودیہ نہیں ہے ان کا بیان ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو بی جی پی کہہ رہی ہے کہ دراصل مین کھیلاری تو اروند کے جیوال ہے تو اروند کے جیوال کو گرفتار کر لیا جائے تو اروند کے جیوال کا ہی استیفہ لے لیا جائے اب اروند کے جیوال نے کل پریس کونفرنس کر کہا کہ دیکھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں دلی کی جنتہ سب جانتی ہے سچائی ان کے ساتھ ہے بی جے پی دراصل ان کو روکنا چاہتی ہے اور یہی وجہ کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور کیا کیجری والا کا استفاہ ہوتا ہے یا نہیں آج کے لئے نہیں مجھے دیجئے جاتر آپ دیکھتے رہے ہیں اس پین ای نیوز نمسکار